زلہ چرسدہ میں ماہ رمضان کے دوران مختلف بازاروں اور عوامی مقامات پر موزر صحت اور غیر میاری مشروبات سمیت دیگر اشائے خردنوش کا دندہ اروج پر ہے جبکہ غیر میاری اشائے اور منافع خورتاجروں کے حوالے سے زلی انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے حکام صرف اپنے دفتروں تک محدود ہو چکے ہیں چارسدہ تحصیل بازار میں غیر میاری مشروبات سمیت غیر میاری پھلوں، اچار، بیسن اور ملاوٹ شدہ مسالاجات کی برمار جاری ہے جبکہ زائد المیاد اور غیر ریجسٹرٹ اشیاں کی سرعام فروخت پر زلی انتظامیہ کی جانب سے چکن بیلنس کا کوئی نظام دکائی نہیں دے رہا سخت گرمی میں غیر میاری اشیاں کی استعمال سے روزداروں میں مختلف قسم کی بیماریوں کے شکایات بڑھ گئے ہیں جن میں خصوصی طور پر گلے، میدہ، جگر اور پیچس سمیت کئی موزی امراض شامل ہیں مخکم افورد سمیت دیگر مطالقہ سرکاری اداروں کی چپسات کی وجہ سے غیر میاری اشائے خردنوش بیشنے والوں نے صفائی کا ناقص نظام اپنا رکھا ہے جس کی وجہ سے مکیوں اور گردغبار پڑھنے سے افطاری کیلئے خریدنے والا سامان موزر صحت ہو جاتا ہے عوامی خلقوں کے مطابق انسانی جانوں کی دشمنوں کو قانون کی شکنجے میں آنے کی بجائے کلی چٹی مل گئی ہے شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ غیر میاری اشائے خردنوش فروخت کرنے والوں کی خلاب کاروائی کی جائے کفایت اللہ اے نیوز چار سدہ